نمسکار دوشتو سوگا تھے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل چمبل جیس اکڈمی پر فرنس آج کی اس کلاس میں ہم بات کریں گے مد پردیس کے راشتی ادھیانوں کے بارے میں آج کی اس کلاس میں مد پردیس کے شبیع ارثارت بارہ راشتی ادھیانوں سے سامند کمپلیٹ انفارمیشن آج کی اسی کلاس میں ختم کریں گے ایک کلاس ہوگی وہ آپ کے آنے والے اکجاموں کے لیے بہت ہی مہتپور ہونے والی ہے اس لیے فرنس ویڈیو کو بنا اسکپ کی انتظر تک جرور دیکھئے آئیے فرنس آج کی کلاس کو پرارم کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مد پردیس میں دیس کے سرباد ایک گیارہ راشتی ادھیان تتھا باربا پالپور کونو راشتی ادھیان پرستابت ہے آئیے فرنس اس کے بعد ایمیج کے جریعے مد پردیس کے راشتی ادھیانوں کو دیکھتے ہیں مد پردیس کے راشتی ادھیانوں میں سنجا گاندی راشتی ادھیان بادب گڑھ راشتی ادھیان کانہ کسلی راشتی ادھیان دو دوبا جیس جیباسم راشتی ادھیان پینچ جس کا نام اندرا پریے درسنی بھی ہے راشتی ادھیان اوم کاریسور راشتی ادھیان ڈائنسور جیباسم راشتی ادھیان بن بیہار راشتی ادھیان پننا راشتی ادھیان پالپور کونو راشتی ادھیان اور مادب راشتی ادھیان آج کی اس کلاس میں ان سبی راشتی ادھیانوں سے سممند کمپلیٹ انپورمیشن آج کی اسی کلاس میں ختم کریں گے آئیے فرنسز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کانا کسلی راشتی ادھیان کے بارے میں تو کانا کسلی راشتی ادھیان کا کل چھترپل ہے وہ نو سو چالیس برگ کلومیٹر ہے ارثت کانا کسلی راشتی ادھیان نو سو چالیس برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے کانا کسلی راشتی ادھیان کہاں پر استحت ہے تو کانا کسلی راشتی ادھیان مد پردیس کے منڈلا جلے میں استحت ہے دیکھتے ہیں کہ کانا کسلی راشتی ادھیان کو برس 1933 میں ابھائیبان ارثات شفاری گوشت کیا گیا تھا تتہ 1952 میں کانا کسلی راشتی ادھیان کو راشتی ابھیارن گوشت کیا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 1955 میں کانا کسلی راشتی ادھیان کو راشتی ادھیان بنایا گیا جو کہ مد پردیس کا پہلا راشتی ادھیان تھا نیکس دیکھتے ہیں کہ کانا کسلی راشتی ادھیان میں 1973 میں مد پردیس کا پہلا ٹائگر ریجرب بھی بنایا گیا ارثہ 1983 میں مد پردیس کا پہلا ٹائگر ریجرب کس کو بنایا گیا کانا کسلی راشتی ادھیان کو نیکس پنہ دیکھتے ہیں کہ انیس سو تیسٹر میں جب پروجیکٹ تائیگر سپرارم ہوا تو بھارت میں جو سب سے پہلے نو تائیگر ریجرب بنائے گئے تھے ان میں مد پردیس کا کہانہ کسلی تائیگر ریجرب بھی شامل تھا اس کے بعد نیکس پنہ دیکھتے ہیں کہ کہانہ کسلی راشتی ادھیان میں بنجر گھاٹی بالا گھاٹ تتہا ہالو گھاٹی منڈلا جلے میں اشتے تھے کانہ راشتی ادھیان کا بشتار منڈلا اور بالا گھاٹ جلو میں ہے نیکس دیکھتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ میں کے پھارسان نے ہائی لینڈ آف سینٹر انڈیا میں ہالو گھاٹی منڈلا کا برنن کیا ہے تتہا بانڈیر نے وائلڈ اینیمال ان شنٹرل انڈیا میں ونجار گھاٹی جو بالا گھاٹ میں استطح کا برنن کیا ہے اس کے بعد نیکس پنہ دیکھتے ہیں کہ کانہ راشتی ادھیان میں شربادک ماترہ میں باغ چیتل اور بارہ سنگہ پائے جاتے ہیں تتہا بارہ سنگہ کو کانہ راشتی ادھیان کا گہنا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انیس سو اکیاسی میں بارہ سنگہ کو مد پردیس کا راج کیے پسو گوشت کیا گیا تھا نیکس پنہ دیکھتے ہیں کہ کانہ راشتی ادھیان دیس کا پہلا راشتی ادھیان ہے جس نے دو ہزار اٹھارے میں اپنا شبھنکر بھور سنگدہ بارہ سنگہ کو گوشت کیا تھا آئیے پہلا دیکھتے ہیں کہ بن پرانی سرکشن کے لیے کانہ راشتی ادھیان میں پرسکشن کی بھی شبوسہ لفد ہے کانہ راشتی ادھیان میں انیس سو پیانسٹ میں پرسد بن نجیب بش провер شگ جورج اسکولر نے بن نجیب سرکشن کے لیے کانہ کیسی راشتی ادھیان میں کاربھی کیا تھا دیکھتے ہیں کہ کہانا کسیلی راشتی ادھان میں گوڑ اور بیگا دونوں جنجاتیاں پائیں جاتی ہیں یہاں بیگا محلاؤں کو گائیڈ کے روپ میں پرسکچت کیا جا رہا ہے آئیے فرانس اس کے وار نیفٹ من دیکھتے ہیں کہ ٹائگر پروڈیکٹ کے انترگات امیر کا دورہ کہانا کسیلی راشتی ادھان میں انٹرپٹیشن یوجنا بھی چلائی گئی تھی نیفٹ دیکھتے ہیں کہ بمہنی درار کہانا راشتی ادھان کا سب سے اونچہ اس تھان ہے جسے سن سائن یا سن سیٹ پوائنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نیفٹ دیکھتے ہیں کہ کہانا راشتی ادھان میں کلو برچ پایا جاتا ہے جسے بھتہا پیڑ ارثات گھوشٹ ٹری کہتے ہیں اس سے گوند پرابت کی جاتی ہے آئیے فرانس اس کے وار نیفٹ دیکھتے ہیں کہ کہانا راشتی ادھان شرپر تھم ہوای پٹی کا نرمان کیا گیا تھا ارثہ کانا راشتی ادھان میں سب سے پہلے ہوای پٹی کا نرمان کیا گیا تھا اس کے بعد دو ہزار اٹھارے میں بادبگاڑ دوسرا راشتی ادھان تھا جہاں ہوای پٹی کا نرمان کیا گیا تھا نیفٹ دیکھتے ہیں کہ کہانا کسلی راشتی ادھان میں سال اور ساغن کے برچوں کا گھنٹ ادھک ہے یہاں پکچیوں کی لگوک تین سو پریجاتیاں پائی جاتی ہیں آئیے فرنسز کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے دوسری راشتی ادھان بادبگاڑ راشتی ادھان کے بارے میں تو بادبگاڑ راشتی ادھان کا ٹوٹل شترپل چار سو سیتیس برگ کلومیٹر ہے ارثار بادبگاڑ راشتی ادھان چار سو سیتیس برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے تصبح بادبگاڑ راشتی ادھان کہاں پر استطح ہے تو ہے مد پردیس کے عمریہ جلے میں استطح ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بادہ پردیس کے عمریہ جلے میں 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 بادہ پردیس کے رن تھمبور بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بادھاب گڑھ راشتی ادھیان بتیس پہاڑیوں سے گھرا ایک راشتی ادھیان ہے اس میں چرن گنگا ندھی بھی پرواہت ہوتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بادھاب گڑھ کلے کا نرمان دو ہزار برس پور بادھاب گڑھ راشتی ادھیان میں کیا گیا تھا یہاں سیس ساہی نامت طالب بھی جس میں بشنو بھگوان کی مورتی لیٹی ہوئی عوشتہ میں جستے تھے آئیے پرانسز کے بعد دیکھتے ہیں کہ بادھاب گڑھ راشتی ادھیان میں گور پنرواس ایوجنا تتہ ہاتھی پنرواس ایوجنا بھی کاریانبیت ہے تتہ ستمبر 2019 میں بادھاب گڑھ راشتی ادھیان میں ہاتھی مہوشب بھی منایا گیا تھا دیکھتے ہیں کہ بادھاب گڑھ راشتی ادھیان کا سب سے بجرگ ہاتھی کا نام گوتم با سب سے بجرگ مادہ کا نام انار کلی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ریوہ کی مہاراج مارتنگ سنگ نے 1951 میں بادھاب گڑھ چھتر میں سب سے پہلے سفید باغ پکڑا تھا تتہ بادھاب گڑھ کا پرسد باغ چارجر اور باغنی سیتا ہے جنہیں نیشنل جیوگرافک میگنیج کے فرنٹ پیچ پر اس تھان دیا گیا تھا تتہ چارجر باغ کی جس اس تھان پر مرتو ہوئی تھی وہ اس تھان چارجر پوائنٹ کے روپ میں بکست کیا گیا تھا آئیے اس کے بعد نیکس پن دیکھتے ہیں کہ بادھاب گڑھ راشتی ادھیان میں لکھ واریا کی گفہیں بھی استحط ہیں نیکس پنٹ دیکھتے ہیں کہ بس 2018 میں بادھاب گڑھ راشتی ادھیان میں ہوای پٹی کی استحطان کی گئی تتہ یا مد پردیس کا دوسرا راشتی ادھیان ہے جہاں پر ہوای پٹی کی استحطان کی گئی اس سے پہلے ہوای پٹی کی استحطان کاہنا کسی راشتی ادھیان میں استحطان کی گئی تھی آئیے فرنس اس کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے تیسرے راشتی ادھیان مادھاب راشتی ادھیان کے بارے میں تو مادب راشتی ادھان کا کل چھتر فل 337 برگ کلومیٹر ہے ارسان مادب راشتی ادھان 337 برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے تطہ مادب راشتی ادھان کہاں پراشتت ہے تو مد پردیس کے شروع پوری جلے میں استت ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مادب راشتی ادھان کی استحابنہ برس 1958 میں کی گئی تھی تطہ یہ ہے مد پردیس کا دوسرا ست سے پرانا راشتی ادھان بھی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسے سڑکوں والا راشتی ادھان بھی کہتے ہیں کیونکہ اس راشتی ادھان سے NH46 تتھا NH27 جس کا پرانا نام NH76 تھا گجرتے ہیں آئیے اس کے بعد نیکس پرانا دیکھتے ہیں کہ اس راشتی ادھان میں منی ہار ندی پروباہت ہوتی ہے یہاں شانک راج ساگر جھیل بھی اشتت ہے اسی جھیل پر شانک راج سندیا کی شمادی شفید سنگ مر سے نرمت ہے اس جھیل میں مگر مکچ سنرکچت ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس راشتی ادھان میں برکش گھنت شربادک ہے یہاں جورج کیسل کا قلعہ بھی اشتت ہے جو جورج پنچم کے یہاں آگمن کی شمبابنا کے چلتے بنایا رہا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مادب راشتی ادھان مگلوں اور شندیا بنس کا شکار بھی چھت رہا ہے آئیے پرانس اس کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے چوتھے راشتی ادھان ست پڑا راشتی ادھان کے بارے میں تو ست پڑا راشتی ادھان کا کل چھتر پل پانسو چوبیس برگ کلومیٹر ہے ارتا ست پڑا راشتی ادھان پانسو چوبیس برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے نیسٹ پڑا دیکھتے ہیں کہ پچمانی ابھیاران اور بوری ابھیاران کا بشتار ست پڑا ٹائگر ست پڑا راشتی ادھان سے لگا ہوگا ہے جس آدھار پر اس کا کل چھتر پل چوبیس برگ کلومیٹر ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ست پڑا راشتی ادھان کی اسٹھاپنا برس 1981 میں کی گئی تو ست پڑا راشتی ادھان کہاں پر اسٹت ہے تو ست پڑا راشتی ادھان مد پردیس کے حوشنگ آباد جلے میں اسٹت ہے اور ست پڑا راشتی ادھان کی اسٹھاپنا کب ہوئی برس 1981 میں آئیے اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کہ ست پڑا راشتی ادھان کا پراشین نام ملائی راشتی ادھیان ہے تثہ ملائی اشعب کا سمبند کس جن جاتی سے ہے تو گوڑ جن جاتی سے ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس راشتی ادھیان کا بشتار توا دینوا ندی کے چھتر پھل میں ہے تثہ یہاں شال ساغون برچ کا بشتار شروعہدک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہوشنگا واد کے بوری ابھیارن میں شروعہدک شال برچوں کا گھنٹو ہے تثہ اس چھتر میں ڈینڈرو کیلے مس اسٹریق پرکار کے بانس بھی پائے جاتے ہیں آئیے اس کے بعد نیکس پر دیکھتے ہیں کہ ست پڑھا راشتی ادھیان میں کرشن مرگ سروادک سنجھا میں پائے جاتے ہیں ست پڑھا راشتی ادھیان پنار پانی چھتر میں جڑی بوٹی بینک استحابت کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں اڑھنے والی گلہری کی دلپ پر جاتیاں بھی پائے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برس دو ہجار میں ست پڑھا راشتی ادھیان کو ٹائگر ریجرب گوشت کیا گیا تتہا یا ہے راشتی ادھیان مد پردیس کا سربادک جیب بیتتہ بالا راشتی ادھیان بھی ہے آئیے فرنسز اس کے بعد ہم بات کریں گے پچ منی بائیو اسپیر ریجرب کے بارے میں تو پچ منی بائیو اسپیر ریجرب کا بشتار ہوشنگ آباد بیتول اور چھنوالا جلو میں ہے اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کہ اس کے انترگات بوری ابھیاران پانسو اٹھارہ برگ کلومیٹر میں پچ منی ابھیاران چار سو ایکسٹھ برگ کلومیٹر میں تتہا ست پڑھا راشتی ادھیان پانسو چوہویس برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پچ منی بائیو اسپیر ریجرب کا چھتر فل چار ہزار نو سو چھبیس برگ کلومیٹر ہے آئیے اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کہ انیس سو ننینے آنوے میں بھارت کے بائیو اسپیر سوچی میں پچمانی راشتی ادھیان کو شامل کیا گیا تثہ دو ہزار گیارہ میں انسکو کی بائیو اسپیر کی سرینی میں اسے شامل کیا گیا ایسے دیکھتے ہیں کہ مد پردیس میں پچمانی بائیو اسپیر ریجرب کے اترکت امر کنٹک اچان کمار بائیو اسپیر ریجرب تثہ پنہ بائیو اسپیر ریجرب بھی ایسے تھے آئیے فرانس اس کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے چھٹوے راشتی ادھیان جس کا نام ہے پینچ راشتی ادھیان پینچ راشتی ادھیان کا اننام اندرا پریے درسنی راشتی ادھیان بھی ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اندرا پریے درسنی راشتی ادھیان کا کل چھتر پھل دو سو ستابن بر کلومیٹر ہے پینچ راشتی ادھیان کی اسٹھاپنا برس 1975 میں کہاں پر کی گئی مد پردیس کے سبنی چھنوالا جلو میں پینچ راشتی ادھیان کی اسٹھاپنا کی گئی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پینچ راشتی ادھیان کا برنان آئین اکبری میں کیا گیا ہے آئیے پرنس اس کے بعد نیکس پرن دیکھتے ہیں کہ پینچ راشتی ادھیان میں بشو بینک کے سہیوک سے بن جیپ سنرکشان پروڈیکٹ چلایا گیا ہے نیس دیکھتے ہیں کہ پینچ جل بدد پریوجنا پر بنے باندھ کے کارن مانسون کے سمائے اس ادھیان کا لگ بھگ چونگن بر کلومیٹر چھتر جل میں ڈوب جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پینچ راشتی ادھیان میں سیت ریتو میں بر فیلے پردیس سے لگ بھگ دو سو دس پر جاتی کے پکچھی سیت پرواس پر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ روڈیاڈ کیپلنگ دورہ لکھت دا جنگل بک پشتک پینچ راشتی ادھیان سے پرے ریت ہے اسی آدھار پر سوڑنی جلے کے جنگل میں موگلی لینڈ کا بکاس کیا جا رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ این ایچ پوٹی پور کا انتیس کلومیٹر حصہ جو پینچ راشتی ادھیان سے گزرتا ہے اس مرگ کو فاؤنڈ ایوام لائٹ روپ بنایا ہے دیکھتے ہیں کہ انیس سو بانوے میں پینچ راشتی ادھیان ٹائگر ریجرب گوشت کیا گیا تھا پینچ راشتی ادھیان کو ٹائگر ریجرب کرو گوشت کیا گیا برس انیس سو بابن میں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پینچ راشتی اے پارک مدر پردیس کا سب سے چھوٹا ٹائگر ریجرب ہے تیس کا سب سے چھوٹا ٹائگر ریجرب بوری ٹائگر ریجرب ہے جو کہاں پر رہتے تھے مہاراشت میں رہتے تھے آئیے اس کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے ساتھوے راشتی ادھان دودھوہ جیباسم راشتی ادھان کے بارے میں تو دودھوہ جیباسم راشتی ادھان کا کل چھترپل ستائیس برگ کلومیٹر ہے عرصہ دودھوہ راشتی ادھان ستائیس برگ کلومیٹر چھترپل میں پھیلا ہوا ہے دودھوہ جیباسم راشتی ادھان کی استعاپنا برد 1983 میں کی گئی کہاں پر کی گئی تو مدھ پردیس کے ڈنڈوری جلے میں دودھوہ جیباسم راشتی ادھان کی ستھاپنا برس 1983 میں کی گئی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دودھوہ جیباسم راشتی ادھان مدھ پردیس کا ایک ماتر جیباسم آدھارت راشتی ادھان ہے یہاں کے جیباسم لگ بگ ساتھ لاکھ برس پراشین ہیں آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہائیپ نیٹ جیباسم ملتا ہے جو ماتر افریقہ میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں جیباسم بیگیانک ڈاکٹر دھرمیند پردھان نے جیباسموں کا ادھیان کیا تھا تتہ یہ جو جیباسم ملے ہیں بے پودھے پتیوں بیج پھول پربتہ روحی کے ہیں اب تک پہچانے گئے اٹھارہ پودھوں کے پریواروں میں سے اکتیس پڑیوں سے سممندت جیباسم راپت ہوئے ہیں آئیے برنز اس کے بعد ہم بات کریں گے مدھ پردیس کے آٹھوے راشتی ادھان اوم کاریسو راشتی ادھان کے بارے میں تو اوم کاریسو راشتی ادھان کا ٹوٹل چھتر پھل چھہ سو انکیان برگ کلومیٹر ہے ارتھار اوم کاریسو راشتی ادھان چھہ سو انکیان برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوگا ہے تتہ اوم کاریسو راشتی ادھان کی استحاپنا برس دو ہزار چار میں کہاں پر کی گئی تو مدھ پردیس کے کھنڈبا جلے میں اوم کاریسو راشتی ادھان کی استحاپنا برس دو ہزار چار میں کی گئی مالوہ نمار چھتر کا پہلا راشتی کے ادھیان ہے تحت اس کا بستار اندرہ ساغر جلاس ہے تحت اوم کاریسور جلاس ہے کے آس پاس ہے آئیے فرنس اس کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے نوبے راشتی ادھیان پنہ راشتی ادھیان کے بارے میں پنہ راشتی ادھیان کا ٹوٹل چھتر پھل پانسو بیالیس برگ کلومیٹر ہے ارثار پنہ راشتی ادھیان پانسو بیالیس برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے پنہ راشتی ادھیان کی اسٹاپنا برس 1981 میں کی گئی کہاں پر کی گئی تو مد پردیس کے پنہ چھتر پھل جلے میں کس کی اسٹاپنا کی گئی پنہ راشتی ادھیان کی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنہ راشتی ادھیان کو برس 1994 میں مد پردیس کے پانچ بے ٹائگر ریجرب کے روپ میں گھوشت کیا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ برس 2009 میں سرکار نے گوشت کیا کہ پنہ میں کوئی بھی باغ نہیں ہے تثہ 2011 بارہ میں پنہ راشتی ادھیان کو بھارت کے اٹھاروے بائیو اسفیر ریجرب میں شامل کیا گیا تثہ 2018 میں ہی یونسکو نے بھارت میں باروی بائیو اسفیر ریجرب چھت کے روپ میں پنہ راشتی ادھیان کو شامل کیا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنہ راشتی ادھیان میں ریپٹائل پارک بھی اشتت ہے آئیے اس کے بعد نیکس من دیکھتے ہیں کہ یہ راشتی ادھیان کین بیتوا لنک پریوجنا کی انترگت آتا ہے تثہ پنہ راشتی ادھیان میں دو ڈن باند کین ندھی پر اشتت ہے اس کاران پنہ راشتی ادھیان کا چار سو ہکٹیر بھاگ جل میں ڈوب میں آ جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنہ راشتی ادھیان میں کن ندھی پرواہت ہوتی ہے تثہ یہاں کن گھڑیال ابھیارن اور پنہ گنگو ابھیارن بھی اشتت ہے آئیے فرنس اس کے بعد ہم بات کریں گے سنجائے گاندی راشتی ادھیان ارثات دوبری راشتی ادھیان کے بارے میں سنجائے گاندی راشتی ادھیان کا ٹوٹل چھت پل آٹھ سو آر تیس بھرگ کلومیٹر ہے تثہ یہاں کہاں پر اشتت ہے تو ہے مد پردیس کے سیندھی سگرولی جلے میں اشتت ہے نیچ دیکھتے ہیں کہ سنجائے گاندی راشتی ادھیان کی اشتھاپنا برس انیش سو تیرہ سی میں کہاں پر کی گئی مد پردیس کے سیندھی سگرولی جلے میں کی گئی آئیے بنا جس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سنجا گانڈی راشتی ادھیان کا پرانا نام ڈبری راشتی ادھیان تھا تتہ یہ ہے اب واجت مدھپردیس کا سب سے بڑا راشتی ادھیان تھا اس کا کچھ بھاگ تیس گڑ کے کوروہ جلے میں استحت تھے جسے گروہ حاسی دا راتی ادھیان کے نام سے جانا جاتا ہے سنجا گانڈی راشتی ادھیان کا پرانا نام کیا تھا ڈوبری راشتی ادھیان جب چھتیس گھڑ کا مطلب دیس سے واجن گوا تو اس کا کچھ بھاگ چھتیس گھڑ میں چلا گیا اب اس بھاگ کو گروہ گھاسی داس راشتی ادھیان کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس راشتی ادھیان سے سون ندی پروائیت ہوتی ہے جس میں سون گھڑیال ابھیارن استحت ہے تتہ اس ابھیارن سے سون ندی کے اتریکت گوپد اور کورمار ندی بھی پروائیت ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ سنجا گاندی راشتی ادھیان میں بھوئی مالکی گفہ راج گڑی گد پہاڑی تتہا کنہیہ دائے کنڈ جل پرپات بھی استحت ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بائیو ڈوبارسٹی کونسپٹ اینڈ اٹس ٹھیٹس ایسائیمنٹ ان بدھیان ریجن نام پشتک میں اس راشتی ادھیان کی جب وزتہ سنبندی جانکاری ملتی ہے تتہ اس راشتی ادھیان میں اسی پرتیسات سال بن تتہ بیس پرتیسات مشرت بن استحت ہیں نیفت دیکھتے ہیں کہ اس راشتی ادھیان کو برس 1951 میں ریوہ کے مہاراجہ مارتن ڈیپ سینگ نے اس راشتی ادھیان کی بھڑواس چھیتر میں ارتا بھرتری بن چھیتر میں شفید سیر موہن کو پکڑا تھا آئیے فرانس اس کے بعد ہم بات کریں گے مکند پور وائٹ ٹائگر سفاری کے بارے میں تو مکند پور وائٹ ٹائگر سفاری بشکوی پہلی وائٹ ٹائگر سفاری ہے جو شتنا سے پچپن کلومیٹر دور تتہا ریوہ سے چودہ کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے تتہا یہ ہے شتنا بن منڈل چھتر کے انترگت آتی ہے آئیے فرانس اس کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے دسوے راشتی ادھیان بن بیہار راشتی ادھیان کے بارے میں تو بن بیہار راشتی ادھیان کا ٹوٹل چھت پل چار دسملہ پیتالیس برگ کلومیٹر ہے ارتا بن بیہار راشتی ادھیان چار دسملہ پیتالیس برگ کلومیٹر میں پھیلا ہوگا ہے تتہا یہ کہاں پر استحت ہے تو ہے مد پردیس کے بھوپال میں استحت ہے تتہا مد پردیس کا ایک مات سہری چھتر میں استحت راشتی ادھیان بن بیہار راشتی ادھیان ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بن بیہار راشتی ادھیان کی اسطاپنا برس 1983 میں کی گئی نیاکش دیکھتے ہیں کہ بن بیہار راشتی ادھیان میں شرپ ادھیان بھی اشتت ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بن بیہار راشتی ادھیان میں آئی ایسو پرمانت آدھنک چڑیا گھر بھی اشتاپت کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بن بیہار راشتی ادھیان میں مدد پردیس کا ایک ماتر شرب سبدہ یکت ریسکیو سنٹر بھی اشتاپت ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بن بیہار راشتی ادھیان میں چیکو دوار پر بڑی جھیل کے کنارے لکڑی کا نرمت ہے کیفیٹیریا استثیر آئیے برنز اس کے بعد ہم بات کریں گے بن بیہار ایکس سی ٹو کنجر ویسن کے بارے میں تو اس ادھیان میں بن جیبوں کو گود لینے کی نیتی دو ہزار آٹھ میں لاغو کی گئی آئیے برنز اس کے بعد ہم بات کریں گے مد پردیس کے گیاروے راشتی ادھیان ڈائینہ سو راشتی ادھیان کے بارے میں تو ڈائینہ سو راشتی ادھیان کا ٹوٹل چھتر پھل اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈائینہ سو راشتی ادھیان کی اشتاپنا دو ہزار گیارہ میں کی گئی تطہ دو ہزار گیارہ میں جیوہ سو راشتی ادھیان کے روپ میں ڈائینہ سو راشتی ادھیان کو عد سوچت کیا گیا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈائینہ سو راشتی ادھیان پردیس کا دوسرا جیوہ سو راشتی ادھیان ہے اس کا برستار جہر جلے میں جووٹ ندھی و باغ ندھی کے آس پاس ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جیوہ سو راشتی ادھیان کو دو ہزار پندرہ میں دھار اشتیت باغ ندھی کے کنارے چھ دسملا پانچ کلور برس پرانے ڈائینہ سو کے جیوہ سو بھی پرابت ہوئے تھے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈھار کی باغ گفائیں اسی راشتی ادھیان میں اشتت ہیں آئیے پرانچ اس کے بعد ہم بات کریں گے مطر پردیس کے باروے راشتی ادھیان پالپور کونو راشتی ادھیان کے باری میں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پالپور کونو ابھیاران انیس سو اکیاسی میں اسے اصطاپت کیا گیا اس کا ٹوٹل چھت پل تین سو چوالیس برگ کلومیٹر ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دو اجار اٹھارہ میں نو سو دس برگ کلومیٹر چھت پل بشتار شیوپور کے اترکت شیوپوری مورینا گوالیر کے چھتروں میں بھی کیا گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ گجرا سرکار نے اس کا چھت پل کم ہونے کے قارن اے سی آئی سیر دینے سے منع کر دیا تھا جس کے قارن اس کے چھت پل میں بڑوتری کی گئی اور اب گجرا سرکار اے سی آئی سیر دینے کو تیار ہو گئی تھی آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پالپور کونو راشتی ادھان اے سی آئی سیروں کا دوسرا گھر ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ گر راشتی ادھان کے بعد دوسرا ایسا راشتی ادھان ہے جہاں اے سی آئی سیر نواز کریں گے تصہ اے ایک ماتر ایسا راشتی ادھان ہے جہاں ٹائگر لائن تصہ تین ہوئے ایک ساتھ رہیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پالپور راشتی ادھان اے سی آئی سیروں کا دوسرا گھر بننے جا رہا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس راشتی ادھان کے وشتار کے لیے لگ وگ چوبیس گاؤں کو وشتاپت کیا گیا تھا جن میں سہریہ جنجاتی نواز کرتی تھی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پالپور کونو راشتی ادھان راشتھان کے رن تھمبور راشتی ادھان سے لگا ہوا ہے تتہ شوپری کا سونچریہ بھیاران اسی چھتر میں اشتت ہے اے دی پرنس ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تتہ چینل کو سسکرائب کریں جس سے نیکس ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ کو آسانی سے ملتا ہے جائے ہند جائے بھارت